بھینس کی قربانی اور گائے کے علاوہ بھینس ایک مستقل جنس ہے جن علماء نے یہ کہا کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے تو ان علماء نے چونکہ اللہ کی نبی علیہ السلام گائے زباہ کرتے تھے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا اور جن علماء نے یہ کہا کہ یہ گائے کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ ایک مستقل جنس ہے تو ان علماء نے اس کے عدم جواز کا فتوہ دیا کیونکہ اس کو کرنے کے لئے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے اس کے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر بھینس کے علاوہ گائے بائل اونٹ یا اونٹنی میسر ہو اور آسانی سے ان کے قربانی انسان کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے مستحصن یہ ہے انسان کے لئے کہ جو چیزیں منصوص ہیں اور نبی علیہ السلام سے جن کے قربانی سراحت کے ساتھ ثابت ہے وہ قربانی دے یہ اس کے لئے زیادہ انسب اور زیادہ اولا ہے پرناہ اگر وہ بھینس کے قربانی دینا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی